ویل دوستو بک باؤس کے گھر کے اندر صبح صبح ہوئی بڑی لڑائی جی ہاں دوستو چینی کو لے کر مچا ارچنا اور سانتی سانت پریانکہ چاہر چودری کے بیچ میں بڑا کوہرام جی ہاں دوستو گھر کے اندر آ رہی اس وقت کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو سب کچھ پورے وستار سے لیکن اس سے پہلے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا آپ بلکل نہ بھولیں ویل دوستو بک باؤس کے گھر کے اندر صبح صبح پریانکہ چاہر چودری روم سے چینی نکالتی ہوئی نظر آئیں جس کے بعد یہاں پہ گارڈن ایریا میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے چلا چلا کر پریانکہ چاہر چودری کچن ایریا سے نکل رہی ہے وہ پہلے سمجھا گیا کہ شاید ٹینہ نمرت میں سے کسی کے ساتھ پریانکہ چاہر چودری کی لڑائی ہو گئی لیکن دوستو تھوڑی ہی دیر میں جیسے ہی گارڈن ایریا میں پہنچی پریانکہ تب اس جگہ پر ساری کی ساری لڑکیاں موجود تھی سوائے ایک کے اور وہ تھی ارچنا گوتب صرف ارچنا ہی گھر کے اندر روم میں بیٹھی تھی اور باقی ساری کی ساری پک باؤس 16 کی فیمر کانٹیسٹنٹس بہار تھی اور ارچنا کی وجہ سے ہی پریانکہ اندر سے لڑتی ہوئی نظر آئیں جس سے صاف ہوتا ہے کہ پریانکہ کی صبح صبح ارچنا سے بڑی بحث ہو گئی اور وہ بڑی بحث ہوئی دو چمچ چینی کو لے کر جی ہاں دوستو اپنی چائے میں ڈالنے کے لیے ارچنا کی چینی لے لیے پریانکہ چاہر چودری نے وہ ارچنا جس کی گھر واپسی کے لیے رات میں لڑائی ہو رہی تھی صبح صبح اسی کی ایک چمچ چینی لینے پر گھر میں بڑا کوہرام مچ گیا اوہل دوستو یہاں پہ پریانکہ کافی زیادہ غصے میں نظر آئیں اور یہ کہتے ہوئی نظر آئیں کہ جو چینی ہے وہ کومن راشن ہے پوسن راشن نہیں ہے اور اگر ایک دو چمچ لے لیا تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا اوہل دوستو اس طرح سے مچ رہے بڑے کوہرام میں تو صاف نظر آتا ہے کہ پریانکہ اور ارچنا کی دوستی ایک طرف اور گیم میں اپنی برابری ایک طرف ویلہ آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں